اسلام علیکم کھیل کھلاڑ کے پیٹ فارمز ایک بار پھر حاضر ہے اور بھارت کی ایک اور کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ جو کہ اس وقت راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے اسے بھارت نے داگدار کرنے کی کوشش کی اور اسے پاکستان کی جو پاکستان کی کٹ بورٹ کی جو انٹی کرپشن یونٹ ہے اور سیکیورٹی ایجنزیز ہیں انہوں نے بری طرح سے ناکام کیا اور آج ایک اہم اور بڑی کاروائی راولپنڈی سٹیڈیم کے اندر کی گئی ہے بلکل یاسر عرفات جو انکلوئیر ہیں وہاں پر ایک کاروائی کی گئی ہے اور وہاں سے چار بکیز کو جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے وہ بکیز جو اس وقت جو میچز وہاں پر چل رہے ہیں ان میچز کی جو وہاں پر فکسنگ کے معاملات ہو یا دیگر جو بکیز سے وہ معاملات وہاں پر کر رہے تھے اور وہ بکیز نہ صرف بھارت بلکہ دوبیس جو انٹرنیشنل ایک نیٹورک ہے بکیز کا وہ اس کے ساتھ جو ہے براہ راست رابطے میں تھے اور یہ تمام طرح جو چاروں بکیز تھے وہ ان سے رابطے میں تھے اور میچ کے حوالے سے جو ہونے والی اپ ڈیٹس تھی اس حوالے سے انہیں مسلسل آگاہ بھی کر رہے تھے اور وہاں سے مسلسل جو ہے وہ ہدایات بھی لے رہے تھے یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو جب پی سی بی کا جو انٹی کرپشن یونٹ ہے اور جو اس کے عالی حکام ہے انہیں شک ہوا جس کے بنابراہ انہیں نے کاروائی کی اور یہ کاروائی وہاں جو راولپنڈی سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم کے اندر کی گئی چاروں افراد اس وقت جو ہے وہ پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کے حکام ہے انہیں پکڑ کر جو راولپنڈی کی مقامی سکیورٹی ایجنسی سے ان کے حوالے کر دی اور انہیں تمام افراد کو اس وقت تھانا نیو ٹاؤن جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا اور وہاں ان کے خلاف اس وقت ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے ایٹردائی دور پر جو معلومات حاصل ہوئی اور معلومات کے مطابق بکیز میچ یہاں پر دیکھ رہے تھے اور میچ کے ساتھ ساتھ جو انٹرائشنل بکیز ہیں پاکستان کے اندر ہو یا پھر وہ بھارت میں یا پھر انٹرائشنل سطح پر تمام بھی ساتھ رابطے میں تھے اور جس طریقے سے وہاں پر فینسی فیکسنگ ہو یا پھر دیگر معاملات ہو وہ اس کے اوپر مسلسل انہیں اپ ڈیٹس بھی دے رہے تھے چار بکیز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ایک بکی جس کا تعلق کراچی سے ہے کراچی کے علاقے گلشن ایک بات سے دوسرے کا تعلق جو ہے وہ وہ ویہاڑی سے ہے تیسرے کا تعلق راول پنڈی سے یہ ہے جبکہ چوتھے کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ معلومات سامنے نہیں آئی لیکن یہ اس وقت تک کی اہم اور بڑی کاروائی ہے یقین تو اپر بھارت نے ہمارے ہاں جو میچ سیریز ہی خاص کر نیز لینڈ کی اور جس طریق سے انگلینڈ کی سیریز میں جس طریق سے اس کا کر دردار رہا ہے انٹراشر پولٹیکس میں اور یہاں کرکٹ کو متاثر کرنے میں تو ایک اور کوشش تھی بھارت کی کہ وہ نیشنل ڈی ٹوئنٹی کو بھی داگدار کرے اور یہاں سے کسی طریقے سے کسی کھلاڑی کو یا کسی طرح کے معاملات کو یہاں پر نقصان پہنچا کر انٹراشر سطح پر پاکستان کی کرکٹ کو بدنام کرے برحال اس وقت پاکستانی سکیورٹی ایجنسیز ہیں پی سی بی کا جو انٹی کرپشن یونٹ ہے انہوں نے ایک اچھی اور ایک بڑی کاروائ کی ہے جس میں چار مکیز گرفتار کر لیے گئے تین کے حوالے سے ابھی تک کی معلومات جو سامنے بھی آ چکی جبکہ چوتھے کے بارے میں ابھی تک مکمل تفصیلات سامنے نہیں جیسے جیسے اس معاملے پر پیشرفت ہوگی اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو اسی بلیٹ فارم کھیک لاری سے آگاہ کرتے رہیں گے